چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے صرف سات ماہ کام کرنے کے بعد اپنے عہدے سے استفادے دیا ہے اس طرح وہ اپنی مقررہ مدت ملازمت سے لگ بگ ڈھائی سال قبل ہی سبق دوش ہو گئے ذرائع کے مطابق عمران خان کے دورے حکومت میں زیر اطاب رہنے والے پولیس سروس کے آفتاب سلطان کو پی ڈی ایم حکومت میں بھی بطور چیئرمین نیب غیر منصفانہ فیصلے کرنے پر مجبور کیا گیا تہم آفتاب سلطان نے کسی بھی قسم کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور 21 فروری کو وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنا استفاہ پیش کر دیا جو قبول کر لیا گیا ہے آفتاب سلطان نے اپنی استفاہ کی تصدیق کی نیچی نیوز چینل جیو نے رپورٹ کیا کہ آفتاب سلطان نے یہ کہتے ہوئے استفاہ دیا کہ کچھ چیزیں کرنے کا کہا گیا جو میرے لئے ناقابل قبول ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے چیرمین نیب آفتاب سلطان کا استفاہ منظور کر لیا وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق آفتاب سلطان نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استفاہ پیش کیا تھا وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق شہباز شریف نے آفتاب سلطان کی اپنے فرائز کے انجام دہی میں امانداری اور فرشناسی کی تعریف کی اور چیرمین نیب کے اسرار پر وزیر اعظم نے استفاہ منظور کر لیا واضح رہے کہ سابق ڈریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیرو آفتاب سلطان کو 21 جولائی 2022 کو تین برس کے لیے جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی جگہ چیئرمین قومی ایچسا بیرو تائنات کیا گیا تھا تاہم انہوں نے صرف 215 دن بعد اپنا استیفہ پیش کر دیا ذرائع کے مطابق موجودہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان پر اس وقت ادارے کے کچھ معاملات کے حوالے سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا تاہم وہ کسی بھی طرح کا دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے کسی کے خلاف غلط مقدمہ کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی کسی کے خلاف غیر منصفانہ انداز سے کوئی کرپشن کیس یا زیر التوہ انکواری ختم کرنے سے بھی انکار کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ آفتاب سلطان نیب کو سیاسی انتقام کا ویسا آلہ بنانے کے حق میں نہیں تھے جیسا کہ ان کے پیش رو جاوید اقبال کے دور میں ہوا کرتا تھا کسی کے اشاروں پر ناچنے کی بجائے انہوں نے عوضہ چھوڑنے کو اترجی دی یاد رہے کہ آفتاب سلطان بائیس گریٹ کے پولیس سروس کے افسر ہیں وہ بیداخ کریئر کے ساتھ ڈی جی آئی بی کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں اور انہوں نے ادارے کو موستر شکورٹی ایجنسی بنانے کے لیے اصلاحات متعرف کرائیں تھی اپنے دور میں انٹیلیجنس بیرو کو نہ صرف جدید انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا حامل ادارہ بنایا بلکہ ادارے نے کامیابی کے ساتھ کئی دہشتگرد نیٹورس کو نشانہ بنا کر دہشتگردی کی لانت کا بھی مقابلہ کیا آفتاب سلطان نیب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے اور سیاسدانوں بیروکریٹس کاروباری افراد یا دیگر کو نشانہ بنانے والے ادارے کی بجائے احتساب کا موثر ادارہ بنانا چاہتے تھے نیب کے ادرونی ذرائع کا کہنا تھا کہ جب سے آفتاب سلطان نے چیئرمین کا اہدہ سبالہ تھا ہر انکواری اور شکایت کو اس کی میرٹ کے مطابق جانچا اور پرکھا جا رہا تھا صرف ایسے کیسز پر ہی کارروائی کی جاتی تھی جن میں مقدمہ چلانے کے لیے ٹھوش شواہد موجود تھے آفتاب سلطان کے قیادت میں نیب میں بلیک میلنگ بند ہو گئی تھی آفتاب سلطان نے نیب میں اچھی ساکھ کے حامل افسران کو مقرر کیا تاکہ احتساب کے عمل کا میار بہتر بنائے جا سکے تاہم ادارے میں اصلاحات لانے کے لیے جس طرح کی مدد اور حمایت انہیں حکومت سے درکار ہے اس کا فقدان پایا جاتا تھا پرویز مشرف کے دور میں آفتاب سلطان کو ڈی آئی جی سرگودہ لگا دیا گیا تھا اور اس وقت جنرل مشرف نے ریفرینڈم کا انعقاد کیا تھا آفتاب سلطان سرگودہ ڈیویجن سے کافی سپورٹ حاصل نہ کر پائے اور اس لیے انہیں ادم تعاون کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے عوضے سے ہٹا دیا گیا تھا بعد میں سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی نے انہیں ڈی جی آئی بھی لگایا لیکن دو سال بعد ہٹا دیا ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خفیہ فنڈز کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے ایوان صدر کے ساتھ انٹیلیجنس رپورٹس یہ کہتے ہوئے شیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ یہ معلومات صرف صدر وزیر آزم کو ہی فرام کر سکتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو مشورہ دیا کہ وہ سوئیز حکام کو صدر زرداری کے خلاف خط لکھنے کے معاملے میں درمیانہ راستہ اختیار کریں دوہزار تیرہ کے الیکشن سے قبل انہیں آئی جی پنجاب لگایا گیا بعد میں انہیں پھر ڈی جی آئی بی لگایا گیا اور اس وقت ملک کے وزیر آزم نواز شریف تھے اپنے چار سالہ دور میں آفتاب سلطان نے آئی بی کو انصداد دہشتگردی کا سرکردہ ادارہ بنایا اور کراچی میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیوں کے ساتھ کئی نمائی مقدمات حل کیے تاہم عمران خان نے آفتاب سلطان پر تنقید کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دوہزار چودہ میں پی ٹی آئی اور پی ای ٹی کے دھرنوں کے پیچھے ایک اور سرکردہ انٹیلیجنس ایجنسی کے ملوث ہونے کی معلومات وزیر آزم نواز شریف کو پیش کی عمران خان نے آفتاب سلطان پر الزام آئیت کیا کہ صحافیوں اور انکرز کو نون لگ کی طرف سے فرنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے یہ وہ الزام تھا جس کی آفتاب سلطان نے تردید کی تھی جب عمران خان وزیر آزم بنے تو انہوں نے اپنے ڈی جی آئی بی کے ذریعے اس الزام کی تحقیقات کرائیں لیکن یہ الزامات غلط ثابت ہوئے عمران خان حکومت نے انہیں نواز شریف دور میں سارک کے اجلاس کے دوران لگجری گاریوں کی امپورٹ کے کیس میں نیب کے ذریعے پھسانے کی کوشش کی اس کیس میں آفتاب سلطان تین مرتبہ پیش ہوئے اور اس کے بعد انہیں کوئی نوٹس نہیں بھیجا گیا آفتاب سلطان کے کریئر کی سب سے اہم بات پانچ ہزار صفحات کی ایک رپورٹ ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر بحیثیت ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس مشہور زمانہ بینک آف پنجاب کے مقدمے کے حوالے سے مرتب کی تھی واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے قومی احتساب بیروک کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے اور چیئرمین نیب تقروری کے نوٹفکیشن میں کہا گیا کہ آفتاب سلطان کو قومی اسمبلی میں قائد ایوان اور قائد حضب اختلاف کے درمیان مشاورت کے بعد چیئرمین نیب مقرر کیا گیا نوٹفکیشن میں بتایا گیا تھا کہ آفتاب سلطان کو بنا توسی کے تین برس کے لیے نیب کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے اور اس کا نفاظ ان کے چار سنبھالتے ہی ہو جائے گا چیئرمین نیب کو سپریم کورٹ کے ایک جج کے برابر مرات حاصل ہوں گی ان کے تقرور کا اعلان کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا تھا کہ سابق ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیرو آفتاب سلطان کو چیئرمین قومی اعتصاب بیرو نیب تائنات کر دیا گیا ہے امید ہے کہ آفتاب سلطان اپنی صلاحیتوں اور تجربات سے نیب جیسے ادارے کو غیر جانبدار اور صحیح معینوں میں اعتصاب کرنے والا ادارہ بنانے میں کامیاب ہوں گے تاہم آفتاب سلطان نے اپنی ملازمت کی مقررہ مدد سے لگ بگ ڈائی سال پہلے ہی استفاہ دے دیا جس کے بعد سیاسی حلقے امید کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس استفاہ کو سیاسی مقاصد کے لیے یہ کہتے ہوئے ضرور استعمال کرے گی کہ پی ڈی ایم حکومت نیب کو تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کرپشن کے دے دیا ہے